تخت پنجاب کا کون بنے گا سلطان فیصلے کی گھڑی آن پہنچی پی ٹی آئی کے سردار عثمان بزدار نون لیگ کے حمزہ شہباز آمنے سامنے نئے قائد ایوان کے لیے ووٹنگ آج ہوگی سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی زیر صدارت صبح 11 بجے اجلاس ہوگا دونوں جماعتوں کی اپنے اپنے عراقین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایہ پیپلز پارٹی کا قائد ایوان پنجاب کے انتخاب میں بھی لا تعلق رہنے کا فیصلہ حسن مرتضیٰ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اجلاس میں شریک ہوگی وزیرعالہ کو ووٹ نہیں دے گی بی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں ایک سکے کے رخ ہیں دونوں نے بھی اجلاس میں ہنگام آرائی کی تیاری کر لی ووٹنگ کے دوران ہی اعتجاج کا بھی فیصلہ نامزد وزیرعالہ پنجاب پر مقدمہ قاتل میں دیت ادا کر کے صلاح کرنے کا انکشاف 1998 میں پولنگ کے دوران چھے افراد ماری گئے تھے نامزد وزیرعالہ سمیت دیگر ملزمان کو عدالت نے مجرم ٹھہرایا عثمان بزدار اور ان کے والد نے 75 لاکھ روپے ادا کر کے فریقین سے صلاح کی پولیس کا موقف عمران خان وزیرعالہ پنجاب کے معاملے پر ڈٹ گئے کپتان کہتے ہیں عثمان بزدار کا فیصلہ دو ہفتے کی چھانبین کے بعد کیا عثمان بزدار نئے پاکستان کے ویژن کو لے کر چلنے والا ایماندار شخص ہے پواد چودری نے عثمان بزدار پر کیسز کو پروپیگنڈا قرار دے دیا بولے عثمان بزدار پر قاتل کا مقدمہ سراسر سیاسی ہے عثمان بزدار کامیاب وزیرعالہ پنجاب ثابت ہوں گے میں پنجاب کی سب سے پس ماندہ ترین جو علاقہ ہے اس کی نمہندگی کر رہا ہوں یہ ہماری کوشش ہوگی اس طرح عمران خان کا ویان ہے غریب لوگ ہیں ان کو اپ لفٹ کرنا ہے ہم نے اور جو انڈر ڈیوالپ ایریاز ہیں سوسی طور پر جنوبی پنجاب ہے اس کی ترقی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور جو ڈیوالپ ایریاز ہیں ان کی ترقی کو ہم نے سسٹین کرنا ہے عثمان بزدار کا کپتان کے اعتماد پر پورا اتھرنے کازم تمام وعدے پورے ہوں گے انتظار کریں جنوبی پنجاب اور غریبوں کے لیے کام کریں گے میرے پاس گاڑی نہیں ایم این اے کی گاڑی پر اسمبلی آیا الزامات بے بنیاد ہیں مجھ پر کوئی کیس نہیں عثمان بزدار کی اسمبلی آمد پر گفتگو نامزد گورنر پنجاب چوہدری سرور سے بھی ملاقات عثمان بزدار کے خلاف بے شمار کیسز ہیں عثمان بزدار زیادہ دیر نہیں چل سکتے وزیراعلا بدلنا پڑے گا حمزہ شہباز کو انتخاب جتوانے کے لیے ہر کوشش کریں گے رہنمان انڈیگ مجتبا شجاہ رحمان تحریک انصاف کے امیدوار عثمان بزدار کے ہڑائی کروڑ روپے کے اساس سے بیس تولے سونا چار بینک اکاؤنٹس چوبیس لاکھ مالیت کے تین ٹریکٹر اور چھتیس لاکھ روپے کی دو گاڑیاں نامزد وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے اساسوں کی تفصیلات سامنے آگئیں کپتان نے اپنی حکومتی ٹیم کا اعلان کر دیا وفاقی کابینہ میں پندرہ وزیر اور پانچ مشیر ہوں گے لاہور سے منتخب شفقت محمود کو وفاقی وزیر تعلیم بنا دیا گیا فواد چوہدری وزیر تعلیات شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پرویز خٹک وزیر دفاع ہوں گے شیخ رشید کو ایک بار پھر ریلوے کی وزارت مل گئی صدار کی امیدوار کے لیے عارف الوی کا نام فائنل عمران خان کے وزیر آزم بننے پر بلال گنج میں کھلاڑیوں کا جشن راہنما تحریک انصاف میاں حامد محمود کی جانب سے مٹھائی تقسیم کارکنان کی عمران خان کے حق میں نعرے بازی شہدرہ میں اخالد گجر کے ڈیرے پر بھی جشن شکریہ پاکستان دے دیا عمران خان عمران خان کی تقریب حلق برداری کے موقع پر نیا ترانہ ریلیز ترانے کے بول رفاقت علی خان نے گائے عمران خان کے وزیر آزم بننے پر میاں والی کے عوام کو فری باز سروس کا توفہ نیازی ایکسپریس کا میاں والی سے لاہور تک مفت سروس کا آل اعلان نیازی ایکسپریس کی روزانہ بائیس گاڑیاں میاں والی سے لاہور آتی ہیں آشیانہ اقبال سکینڈل احتساب عدالت نے فواد حسن فواد کو چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے کر دیا عدالت نے فواد کے سیلری اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے دی فواد حسن فواد کو احتساب عدالت میں جرد نجم الحسن کے روبرو پیش کیا گیا راجہ بشارت نے جائداد میں حصہ نہ دینے کے لیے میرے بیٹے کو قتل کروا دیا سیمل کامران عدالت میں رو پڑی آپ خاموش ہو جائیں قانون کے مطابق انصاف کرنا ہے چیف جسٹس کا سیمل کامران سے مقالمہ راجہ بشارت اور سیمل کامران کو چیمبر بلا لیا بابرہ شریف کا ڈیم فنڈ کے لیے دس لاکھ روپے کا آتیا بابرہ شریف نے چیف جسٹس کو دس لاکھ روپے کا چیک دیا پاکستان نے بہت کچھ دیا ہر شخص کو کم از کم دس روپے ڈیم فنڈ میں دینے چاہیے بابرہ شریف کی اپیل میٹرک میں نمائع کارکردگی الائیڈ سکولز کے طلبہ کے لیے ہائے اچیورز ایوارڈ پنجاب گروپ آف کالجز کے گلبر کیمپس تقریب سجائی گئی ہونہار طلبہ کی بھرپور حوصلہ افضائی جار روز بعد عیدے قربان مویشی منڈیوں کی رونکیں اروج پر لوگوں کی بڑی تعداد مویشی منڈیوں میں پہنچ گئی بے اپاریوں کے منمانے ریٹ شہری بھاؤتاؤ میں مصروح ایدے قربان کے لیے خوبصورت جانوروں کی مانگ منفرد رنگ و نسل کے جانور سب کی توجہ کا مرکز میر لاہور کا سگیاں لکھوڈیر مویشی منڈی کا دورہ خریداروں اور بے اپاریوں کو فراہم کی گئی سہولیات کا جائزہ لیا شکریہ شکریہ واشا ڈیمٹ فنڈریزنگ اور جسن ازادی کانسرٹ نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں رنگارنگ میزیکل پر فارمس سائین زہور حمیر آرشد سمیت دیگر نامور گلوکاروں نے سماء باندیا شکریہ 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 اور لوٹ ویڈنگ اور جوانی پھر نہیں آنی عید پر دھوم مچانے کو تیار جوانی پھر نہیں آنی کی کاس تشہری مہن کے لیے نکل پڑی گل برگ ریسٹرانٹ میں آمد پورٹر سٹریڈیوم میں لوٹ ویڈنگ کا رنگ رنگ پریمیر موسیقی